بیس بنانیاں ہر سبجیکٹ ایک چیز کا اندازہ جو مجھے اپنی جوب چھوڑنے کے بعد ہوا میں یہ سوچتا تھا کہ شاید میں جوب کر سکتا ہوں میرا نیچر ایسا ہے کہ میں کسی کمپنی میں نائنٹو سکس کی جوب کروں گا خوش رہوں گا میں یہ سوچتا تھا لیکن حالات و واقعات کچھ ایسے ہوئے کہ پھر میں نے سوچا کہ آپ جوب نہیں کرنی جوب نہیں کرنی تو کیا کرنے کالیفیکیشن ہے سی اے کیا ہوا ہے رسک دینا اللہ کا کام ہے اللہ پاک نے جو رسک دیا ہے جو تیہ کر دیا ہے وہ مل کر رہے گا پوشش کر دیں then i realized the power of this qualification how آپ نے audit پڑھا ہوئے اس qualification میں آپ نے audit insurance بھی پڑھا ہوئے advance audit insurance بھی پڑھا ہوئے یہ ہے ہی audit کی qualification آپ auditor بن سکتے ہیں جس کا audit کی طرف رجھان ہے وہ auditor بن جائے سر فائنیشل ریپورٹنگ سے بہت لگا ہوئے مجھے اچھا بھائی آپ نے F7 بھی پڑھا ہوئے اس کے بعد آپ نے strategic business reporting بھی پڑھا ہوئے آپ کو financial reporting بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھی بات ہے آپ جب قولیفہ ہو جائیں کسی کمپنی کی finance department میں چلی جائیں manager senior manager financial controller cfo تھک ایک یہ بات ہے آپ کا پڑھا ہوئے costing بہت اچھا لگتا ہے ٹھیکے بھائی costing کی jobs ہیں market کے اندر بہت چیزا financial management بڑھا ہوئے وہ مجھے بہت چیزا اچھا یہ جتنے بھی subjects ہیں یہ پوری field ہے دنیا پڑھا ہوا ہے اب وہ corporate law کی practice میں لگا ہے یعنی کہ یہ ساری lines ہیں آپ کو مجھے اس میں انترسٹ نہ زیادہ نہیں پیپر تو پاس کر لیا میں چاہتا ہوں carrier اپنا اس میں برشیو کرو اپنے اتنی diversified یعنی کہ آپ سب سے پہلے تو سب کے سب مل کر گئے ہیں الحمدللہ کہہ لو الحمدللہ کہ آپ کو اللہ پاک نے ایک اچھے profession میں associate کر دیا اللہ کا جتنا شکریہ دیکھو ہم میں سے ہر ایک بس ناشکری میں لگا ہے یقین کروا ہے اللہ باگ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں ہر قدم پر نعمتیں نعمتیں دی ہیں آپ اپنے امی ابو سے آپ کے دادہ دادی نانا نانی حیات ہیں آپ ان سے پوچھو ان کی لائف کے انتی مشکلات میں struggle میں پریشاری میں گزری اور آپ آج اپنی زندگیاں کتنی آسانیوں میں گزار رہے ہو آپ صرف اللہ کا شکر ادا کرو گے انشاءاللہ audit supervisory body اس کا مطلب prime subject تو آپ کا ہے audit audit and insurance so when you say audit تو audit کس چیز کا ہوتا ہے audit ہوتا ہے financial statements کا کس کا ہوتا ہے financial statements کا جب آپ audit and assurance پڑھو گے تب بھی اور جب آپ advanced audit and assurance پڑھو گے تب بھی آپ کو وہ سارے standards کی knowledge zahen میں یاد ہونا چاہیے جو آپ نے F7 میں پڑھی اور جو آپ نے SBR میں پڑھی کیونکہ سارے سوالات میں اپلائے ہی accounting standard ہو رہے ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا audit and assurance advance audit and assurance F7 SBR core subjects پھر یہ جو qualifications ہیں یہ taxation کی بھی qualification ہے آپ tax practice کر سکتے ہو جو سار بھلال نے کا ٹھیک ہے نا آپ UK کا tax پڑھو اب UK کی tax کی practice کر سکتے ہو are you getting this آپ financial management پڑھو تو آپ جو بھی subject نیچے پڑھو F7 آپ کو basics strong کرنی ہے F8 آپ کو basics بہت strong کرنی ہے پیلنا نہیں ہے گزارنا نہیں ہے بس marks آجائیں سے 51 52 پر پاس ہو جائے subject جان چھوٹے جان چھوٹے کی نہیں جان حضاب نہ آجائیں آپ نے بدلی سے پڑھا تھا آگے اس کا اببو پہ پڑھا ہوگا آپ پہ نیچے والے پیپر کو ignore اس کا اببو آگیا اس کا دکھانے کے لئے آپ کو آگیا یعنی کہ F7 advance level paper SBR آگیا F8 آپ نے ڈھن سے نہیں پڑھا اچھے سے نہیں پڑھا advance audit and assurance آگیا are you getting this financial management اچھے سے نہیں پڑھا AFM آگیا tax اچھے سے نہیں پڑھا ATX آگیا تو آپ نے جب یہ والے پیپر پڑھنا ہے تو آپ نے بہت اچھے سے پڑھنا ہے اور آپ بننے لگے ہیں professional accountant میں ٹیکس بڑھاتا ہوں سیئے کہ بچوں تو ٹوپک آتا ہے کوئی مشکل بھی ٹوپک ہوتا ہے زیاد سی بات ہے تو میں کہتا ہوں کوئی student یہ سوچ سکتا ہے کہ سر یہ ٹوپک میں چھوڑ دوں میں چوئیس میں کیا ہے کونسا میں نے 100 marks لینے کونسا میں نے 99, 98 لینے 50 پہ تاپاس کرنا ہے یہ میں چوئیس میں چھوڑ دوں میں میں اسے کہتا ہوں کہ یہ سبجیکٹ آپ کی روزی روٹی ہے this will be your bread and butter in future آپ میں یہ کوئی بات مجھے بتا دیں اگر کوئی MBBS ڈاکٹر ہے وہ پڑھ رہا ہے میڈیکل پڑھ رہا ہے وہ کو ٹوپک چھوڑ دے کل کو کسی پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہا ہے آپریٹ کر رہا ہے پیشنٹ کو کٹ دیے اب پریشان ہے یہ نس کٹی نہیں کٹ دی یہ جب ٹوپک آیا تھا میں نے چھوڑ دیا تھا چھوڑ دو اس دن میں نے کلاس چھوڑ دی بھی سر نے پڑھایا مجھے تو بتائی نہیں کہ یہ نس کٹ میں سے بریس مرد ہوئی جائے گا آپ کے پاس جب کوئی کل ایڈوائیس لری کے لیے آئے گا ٹیکس ایڈوائیس لری کے لیے آئے گا آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کورپرے ٹیکس میں اس ٹیکس کریڈٹ کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے آپ اس کو کیا گائٹ کرو گا زلیل ہو جاؤ گا CACCA کر کے بھی ذلت کا سامنا ہوگا کیوں گونگا کیوں گونگا کیوں گونگا کیوں کہ آپ نے یہ سوچا گی نہیں تھا this is my bread and butter qualification مجھے choice میں مجھے choice چھوڑ دیں گے لیے آپ نے پھوڑی بھیجائے بھائی فیس پوری دیئے نا تو بھوڑ پٹو چھوڑنا کیوں سر یہ بھی یاد کرنا ہے سر یہ بھی پڑھنا ہے یہ چھوڑ دو بھائی کیوں چھوڑ دو کیوں سوڑ دو آپ you have to study to the perfection جو بھی ڈوبی کو بھائی آپ کو سمجھ نہیں ہے آپ ٹیچر کی جان نہیں چھوڑ دو آپ بھولو سر مجھے سمجھ نہیں آیا پلیز ابھی نہیں ہے کلاس کے بعد تھوڑ سا ہے آپ کے ابا آپ کے ابا جو آپ کے پیسے لگا رہے ہیں حلال کی پیسے نہ آپ کیوں حلال لگ رہے ہیں آپ کیوں نہیں لگ رہے ہیں آپ کیوں نہیں لگ رہے ہیں آپ کیوں نہیں لگ رہے ہیں آپ کو پر لگ رہے ہیں annual subscription جاری فضول کے پیسے نہ بھائی جلدی پولی فائے گا رہو اپنے مابا پر سا رہا ہو بھائی اپنے امیوں کو سپورٹ درو